اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو لیکن بدل نہیں پا رہے ہو اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہو لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہو اپنے گول کو ڈھونڈنا چاہتے ہو لیکن ڈھونڈ نہیں پا رہے ہو اپنے گول تک پہنچنا چاہتے ہو لیکن نہیں پہنچ پا رہے ہو اپنے گول کو پہچان چکے ہو اپنے ڈریم کو پہچان چکے ہو لیکن اس پر کام شروع نہیں کر پا رہے ہو اگر آپ کے پاس یہ سب پرابلم ہیں اور یہ سب کوششن سے یہ سب سوالات ہیں تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے آپ کیسے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کن لوگوں کے ساتھ اپنا دن شروع کرتے ہیں آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اپنا دن پورا گزارتے ہیں آپ کی رات کس طریقے سے گزر رہی ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کیوں کیونکہ آپ جس کے ساتھ رہتے ہو جو صحبت کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا دوستانہ ہیں جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہیں جس کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہیں دن اور آج جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں آپ ویسے ہی ہو جاؤ گے اگر آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا پھر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں چاہے وہ فیزیکلی ہو یا پھر ورچولی ہو فیزیکلی ہو یا ورچولی میں کیوں کہہ رہا ہوں فیزیکلی یا ورچولی فیزیکلی تو آپ بہت کم رہ رہے ہوں گے آپ ورچولی ہی بہت زیادہ رہ رہے ہوں گے کیونکہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا جب لوگ ورچولی نہیں ملتے تھے تو اس وقت لوگ فیزیکلی ملتے تھے ایک دوسرے سے ملتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں گھنٹوں لیکن آج کل سب آن لائن ہو چکا ہے سب ورچول ہو چکا ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا جو دوست نہیں بھی ہے چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو آپ اس کے ساتھ آن لائن مل سکتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ فیزیکلی کس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ ورچولی کس کے ساتھ رہ رہے ہیں اگر آپ اپنے گول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ امیر نہیں بن رہے ہیں آپ کا جو مقصد ہے اس پر آپ کام شروع نہیں کر سک رہے ہیں یا پھر آپ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے پھر آپ اس کو بار بار کوئٹ کرتے جا رہے ہیں آگے نہیں بڑھے ہیں تو پھر اپنی صحبت کو دیکھو اور دیکھو کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کی کامیابی کے لیے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے امیر بننے کے لیے کہ آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہو اگر آپ کامیابی پہ کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہو اگر آپ امیر بنتے جا رہے ہو اگر آپ سکسس پہ سکسس آپ کو ملتی جا رہی ہے آپ کے آئیڈی ایس کام کرتے جا رہے ہیں تو بھی دیکھو کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو سکسس اسی وقت ملے گی آپ امیر اسی وقت بن سکتے ہیں آپ کامیاب اپنی زندگی میں اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کے دوست بھی اسی طریقے سے ہوں آپ کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ بھی امیر ہوں وہ لوگ کی سونچ بھی امیر بننے والی ہو وہ لوگ کی سونچ بھی آگے بننے والی ہو وہ لوگ بھی انکمفورٹ زون میں رہنے والے ہوں وہ لوگ بھی اپنا ٹائم ویس نہیں کرنے والے ہوں اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو جب ہی آپ کو کامیابی ملتی ہے کیوں؟ کیونکہ جیسی صحبت ویسا ریزلٹ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ رہو گے ویسے طریقے سے آپ بن جاؤ گے اگر آپ نو امیر لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی جیسی سونچ آپ رکھتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں تو دسوے امیر آپ ہو جائیں گے اگر آپ نو بیوقوفوں کے ساتھ رہتے ہیں نو فقیروں کے ساتھ رہتے ہیں نو ٹائم ویس کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو دسوے ٹائم ویس کرنے والے آپ ہو جائیں گے دسوے انسکسفل پرسن آپ ہو جائیں گے دسوے بے وقوف آپ ہو جائیں گے کیوں کیونکہ آپ بے وقوفوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ سکسسفل لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں سمپل سی چیز ہے اپنے دوستوں کو دیکھو اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ اپنے لائف کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے ڈریم تک پہنچنا چاہتے ہیں کچھ ایک کام کرنا چاہتے ہیں کچھ تو بننا چاہتے ہوگے کہ رائٹ تو پھر اپنے دوستوں کو چینج کرو اگر آپ ابھی تک نہیں کر سکرے ہو یا پھر نہیں کر سکے ہو اپنے دوستوں کو چینج کرو اپنی صحبت کو چینج کرو کوئی اچھا نہیں مل رہا ہے تو سب کو چھوڑ دو اور اپنے آپ پر کام کرو یا پھر آپ اپنی ذہن کے حساب سے ان لوگوں کی بھی ذہنیت چینج کرو ان کو چھوڑنا اگر نہیں چاہتے ہو تو ان کو اپنی ذہنیت دو یعنی آپ جو سوچتے ہو ان کے سامنے بولو ان کو بتلاو کہ یہ 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 کرنا ہے اس طریقے سے تم بھی کر سکتے ہو شرماؤ نہیں ڈرو نہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ کو آپ جتنی اچھی بات بتلائیں گے لوگ یا تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے دو میں سے ایک ہی ہوگا یا تو آپ کا مزا خوڑائیں گے یا پھر لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے اگر آپ کے ساتھ آ گئے ہیں تو آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہو گیا اگر آپ کا مزا خوڑائیں تو آپ کو دبل پلس پوائنٹ مل گیا آپ کو کیونکہ جب مزا خوڑایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں میں اگلی ویڈیو میں بتلاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے کے دوست رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے آپ کو وہ دوستوں کو دھونڈنا چاہیے کہاں دھونڈنا چاہیے کیسا دھونڈنا چاہیے میں آپ کو یہ اگلی ویڈیو میں بتلاؤں گا تینکیو بری مچ فر واشنگ اس ویڈیو آپ کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے